عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عام آدمی اور رسکدار لوگوں سے شاسن کے ویبھن محکموں کو کافی بقایا راشی لینی ہوتی ہے تمام کروں کے علاوہ بل آدھی کو لے کر اکثر ہی وصولی ابھیان چلایا جاتا ہے ودھوت محکمے کو ہی کروڑوں کی بقایا راشی اپ بھوکتاؤں سے لینی بقایا ہے اس میں سے کئی کروڑ روپے تو سرگاری ویبھاگوں سے ہی لینی بقایا ہے ٹائم ایٹ نے جب اس معاملے میں پڑتال کی تو پتا چلا کہ عام جن سے تو بقایا لینا ہی ہے لیکن ویبھن ویبھاگوں سے بھی ودھوت محکمے کو کروڑوں روپے لینا بقایا ہے حالانکہ ودھوت ویبھاگ سمیں سمیں پر اگاہی کے لیے ابھیان چلا آتا رہتا ہے لیکن یہ ابھیان اور سختیاں مکھتا عام جن پر ہی رہتی ہیں بجلی کی وصولی کرنے والی ٹیم کے ساتھ اکثر عام بھوکتاؤں کی جھڑب بھی اسی بات کو لے کر ہوتی ہیں جن تاں خفا رہتی ہے کہ آخر لاکھوں اور کروڑوں روپے کے بقایا دار سرکاری محکموں پر بجلی محکمے کی کرپی درشتی کیوں رہتی ہے عام جن پر ہی کیوں بجلی ویبھاگ اور ان کی وصولی ٹیم ساری سختیاں برتی ہیں بجلی ویبھاگ کا اصول نگا دلے میں جتے اپنے امد ہے سبیر کا ملا کرنے قریب یہ ہے ایک سو اسی کروڑ روپے بکایا ہے ایک سو اسی کروڑ میں سے ساس کی بیبھاگوں کا کئی گیارہ کروڑ روپے بکایا ہے جس میں سے چار کروڑ روپے چندیری نگرپالکہ کی اوپر ہے ساڑھے چار کروڑ کے قریب ہے اور پپرائی کی اوپر یہ ہے کافی بکایا ہے پرائی نگرپالکہ پر نہیں ہے اس کا پنچیات کا ڈسپیوٹ یہ ہوگی ہے جو کی کارنے یہ ہے کہ اس کا یہ کنورجن ہو چکا ہے پنچیات سے نگرپالکہ میں آ چکا ہے تو اس کے پر کئی سر آٹھ لاکھ روپے کا بکایا ہے اسی پر کہا سے کئی بیبھاگوں کی اوپر سر دیکھا جاتا ہے کہ عام آدمی کا اگر دو سو اور پانچ سو اور ہزار روپے بھی بکایا ہوتا ہے تو بجلی والے کلنکسن کارٹ نے پہنچ جاتے ہیں جبکہ سرکاری بیبھاگوں کو کیوں اتنی ریائیت ہوتی ہے کیا ان پر کوئی نیم لاغو نہیں ہو کیا نیم صرف آم آرمی پر لاغو ہوتی ہے سرکاری بیبھاگوں کے تلناتماک ڈسٹری میں دیکھا جائے ہمارے گرامین چھتروں میں گھرے لو بطی کی اوپر گرامین چھتر کی اس کی اوپر قریب ایک سو دیس کلڑوں روپے بکایا ہے جس کا بھوکتان ہے سر میرا سوال یہ تھا صرف نگرپالے کاؤں پر آپ نے جیسا بتایا ساڑھے چار کڑو ایک نگرپال کا بکایا ہے آم بھوکتا کا اگر ہجار روپے بل بھی ہوتا ہے تو سر لائٹ والے تمام پرکار کی جاتیاں کرتے ہیں کنیکشن کارتے ہیں دھمکاتے ہیں لائن میں وہاں جاتے ہیں بتتمیجی کرتے ہیں تو اس پرکار سے کیا جبکہ اوپر سے نردیش ہے کہ آم بھوکتا کے ساتھ ساہتہ برتی جائے تو کیا سر بشیس آپ کی کرپا سرکاری بھاؤں پر رہتی ہے نہیں آپ کا یہ کہنا یہ ہے سرکاری بھاؤں کا پیسہ ہے سرکاری مت سے لگاتا رہے آتا رہتا ہے سر ساڑھے چار کڑو روپے یہ کتنے سال کا بکایا ہوگا یہ کریں تین سال کا تو تین سال میں کوئی پریاز کیے پیسہ ساسن سے ملتا رہتا ہے جس کی بھاوی کاروائی چل رہی ہے اور یہ پیسہ ملنے والا ہے تو کیا مانتے ہیں جو سرکاری جو بکایا ٹوٹل اجلی میں یہ کب تک آپ بسولی کر لیں گے سرکاری بھاؤں کا بکایا پورا کا پورا نروا کرتا ہے ساسن کے دورہ کا پیسہ ریلیز کیا جا رہا ہے اور جو پرائیویٹ کا بکایا ہے اس کو سیدھا سیدھا اسی بیکتی کو دینا ہے مانے یہ مان لیں کہ بزلی بھاؤں کی جاتی ہیں جو ہے وہ آم آرمی پر لگاتا رہیں گی کوئی جاتی نہیں ہے سرکاری بھاؤں کا سرکاری مد سے پیسہ آتا ہے اور وہ ان کا جب یہ ریلیز ہوتا ہے گا پورا ساسن کیوں سے وہ ان کا پیسہ جمع ہوتا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا آتا نہیں ہے پیسہ میں بھی گاؤں گاؤں جا رہا ہوں اور باستب میں لوگ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں گریب بچتیاں تو کئی مہینوں سے اندھیرے میں ہیں ان کے ڈی پی بھوکے پڑے ہیں اب ان پر تھوڑا بہت بل ہے تو بہت بل نہیں ہے پھر بھی کیا ہے کہ وہ بجلی سے مہتاج ہیں یہ بات بھی چاہیے کہ شاہش کیے بھاؤں پر کئی کروڑوں کروڑوں کے بلپکایا ہیں یدی بھاؤں دے دیں تو بجلی بھاؤں کو بہت بڑا ایک راشی رابط ہوگی پرانتو گریب آدمیوں کے ساتھ اب ابھی دے یہ بان کے چلیے کہ شرشوں کی فشا لانے والی ہے کئی کشان کہتے ہیں کہ ہم ساتھوں پر بل جمع کر دیں گے ہمارا ڈی پی جوڑ جائیں یا رکھ جائیں تو بھاؤں سنتا ہی نہیں ہم لوگوں نے بہت پریاش کیا تو یہ جو بھاؤں دورہ سکتی کی جاتی ہے اس کو لے کے کبھی کانگریس پارٹی یا آپ لوگوں کے دورہ کوئی بھو کیا جائے گا ہم لوگوں نے کئی بار کہا کہ تکو گریب آدمی ہیں انہیں تھوڑا شاہ موقع دیا جائے ان کی دس پرسنٹ راشی جمع کر کے ان کی ڈی پی رکھ دیے جائیں انہیں لائک دے دی جائے بیواغ کوئی سنوائی نہیں کرتا جب وہ ستہ روڑ منتریوں کی بات سانشدوں کی بات میں نے ابھی ابھی پڑھا ہے سنا بھی نہیں سن رہے ہیں تو ہم جیسے بپکشی لوگوں کی بات پر وہ دھیانی نہیں ملتے کسانوں وہ عام جن پر ستم اور سرکاری بقایہ داروں پر رحم کے معاملے میں جہاں عام جن میں آکھ روش رہتا ہے تو وہیں جن پرتنیدھیوں میں بھی روش ہے حالانکہ ودت ویبھاگ کے ادھکاری اس پورے معاملے میں اوپر سے آئے آدیشوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا بہچاب کرتے ہیں ان کے انسار وصولی کے لیے ٹارگیٹ ملتا ہے اس مارچ مہا میں ہی اٹھارہ کروڑ روپے کا ٹارگیٹ ملا ہے سرکاری ویبھاگوں پر بھی کانیکشن کاٹنے کی کاریوہی کی جاتی ہے چائم ایٹ مدھپردیش کے لیے اشوگ نگر سے بیورو ریپورٹ میں ہوں اسی مغرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چائم ایٹ مدھپردیش اگر اب تک آپ نے چائم ایٹ مدھپردیش کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فولو اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹ کا